دوستو آج میں ایسے شخص کی زندگی کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا جس نے امان کو ترقی کی بلندیوں تک جانے میں اہم کردار ادا کیا عرب دنیا میں انہیں یہ بھی عزاز حاصل ہے کہ انہوں نے سب سے طویل عرصے تک حکمرانی کی ہے جی ہاں میں بات کرنے جا رہا ہوں آپ کو بتانے جا رہا ہوں سلطان قبوس کے بارے میں جو کہ امان کے طویل عرصے تک حکمران رہے ہیں سلطان قبوس اپنے خاندان السید کے آٹھویں فرما روا تھے السید خاندان سن سترہ سو چوالیس سے امان پر حکومت کرتا چلا آ رہا ہے اور سلطان قبوس ٹھارہ نومبر سن انیس سو چالیس کو پیدا ہوئے تھے آپ اٹھارہ سال کی عمر میں یعنی کہ انیس سو اٹھاون میں تلیم حاصل کرنے کے لیے انگلینڈ چلے گئے سلطان قبوس میں سینڈ ہرٹسٹ کی رائل ملٹری اکیڈمی میں دو سال تلیم حاصل کی اور اس کے بعد آپ چھے ماہ کے لیے جرمنی چلے گئے اور وہاں پر آپ نے فوج کے بارے میں ٹریننگ حاصل کی اور پھر انیس سو باسٹھ میں وہ واپس امان واپس آ گئے سلطان قبوس کو امان کے شاہی محل میں سن انیس سو چونسٹھ سے لے کر سن انیس سو ستر تک محدود رکھا گیا اور انہیں حکمرانی میں کوئی بھی ذمہ داری نہیں دی گئی اور شاید یہی وجہ تھی کہ وہ اپنے والد کے طرز حکومت سے بیزار تھے اور انہیں یہ بھی شک تھا کہ ان کی فوج اس وقت امان میں مجود زفاری کے باغیوں سے لڑنے کے قابل نہیں کیونکہ انیس سو سٹھ سٹھ میں تیل کی برامادات امان سے شروع ہو گئی تھی اور جس بات پر سلطان قبوس کا اپنے والد سے تنازہ تھا وہ یہی تھا کیونکہ ان کے والد تیل کی آمنی سے آنے والے تمام پیسے کو ترقیاتی کاموں میں نہیں لگانا چاہتے تھے اور تیر سے حاصل ہونے والی آمدن وہ اپنے پاس جمع کر کے رکھنا چاہتے تھے جبکہ سلطان قبوس باہر سے پڑھ کر آئے تھے اس لیے وہ بھی چاہتے تھے کہ ان کا ملک بھی برطانیہ اور جرمنی کی طرح ترقی کریں اور عوام کو بھی اسی طرح کی سہولتیں ملیں یاد رہے کہ اس وقت کے خلیجی حکمرانوں میں برطانیہ کا کافی اثر و رسوک تھا اور برطانیہ نے ہی سلطان قبوس کو اپنے والد کے اقدار سے بے دخل کرنے میں مدد کی تھی اور پھر 23 جولائی سن 1970 کو سلطان قبوس نے اپنے والد کا تختہ الٹ دیا جب انہوں نے اپنے والد کا تختہ الٹا تھا اس وقت ان کی عمر صرف تیس سال تھی اور اس طرح وہ امان کے سلطان بن گئے جب وہ امان کے سلطان بنے تو امان میں بنیادی سہولیات کی شدید کمی تھی انتظامیہ میں بہت صلاحیت لوگوں کی بھی بہت کمی تھی نیز سرکاری ادارے سیرے سے مجود ہی نہیں تھے سلطان قبوس نے اہستہ اہستہ ایک دار پر اپنا اثر و رسوک بڑھایا مگر انہوں نے مالی دفاع اور خاجہ امور ہمیشہ اپنے پاس رکھے اور پھر وہ اس وقت امان میں مجود زفاری باغیوں کا مقابلہ کرنے کے لیے کھڑے ہو گئے اور اس میں برطانیہ اردن اور ایران نے بھی ان کی مدد کی اور انہوں نے چھ سال کے اندر باغیوں کو قومی دارے میں شامل کر لیا سلطان قبوس کو امان میں شعور اور بیداری لانے والے حکمران کے طور پر ہمیشہ یاد رکھا جائے گا انہوں نے انفرسٹرکچر کی تعمیر میں تیل کی کمائی سے اربوڑالر کی سرمایہ کاری کی اس کے ساتھ ہی امان کی فوج کو اس خطے کی بہترین تربیت یافتہ فوج بنایا اور یہ قبوس کی سب سے بڑی کامیابی تھی اس کے علاوہ ان کی یہ بھی بہت بڑی کامیابی تھی کہ انہوں نے اپنے ملک کو یعنی کہ اپنی خارجہ پلیسی کو ہمیشہ ازاد رکھا وہ چاہے سعودی عرب اور ایران کے درمیان تصادم ہو تو انہوں نے امان کو کسی ایک فریق کی طرف جھکنے نہیں دیا بلکہ دونوں کے ساتھ اپنے روابط یقصہ اور دوستانہ رکھے اسی طرح سعودی عرب اور اس کے تحادیوں کے قطر کے ساتھ جو تنازے سامنے آئے تو اس میں بھی امان نے مکمل طور پر غیر جانبدار اپنے کردار کو اکھیا سن انیس سو اسی سے سن انیس سو اٹھاسی تک ایراک اور ایران کے مبین جنگ کے دوران بھی امان نے دونوں ممالک کے ساتھ تلقات قیم رکھے اور اپنا جکاؤ کسی ایک ملک کی طرف نہ کیا انیس سو ناسی میں ایران میں اسلامی انقلاب کے بعد امریکہ اور ایران کے تلقات خراب ہو گئے تو پھر بھی سلطان قبوس نے کسی ایک کیمپ میں اپنے ملک کو جانے نہیں دیا یعنی کہ نہ تو امریکہ کی طرف جکے اور نہ ہی ایران کی طرف بلکہ سلطان قبوس نے دوہزار تیرہ میں ایران اور امریکہ کے درمیان خفیہ سالسی بھی کی تھی اسی کے ذریعے اس وقت کے امریکی صدر بارک امامہ نے ایران کے ساتھ جہوری معہدہ کیا تھا جیسا کے ساتھ کو معلوم ہے کہ تمام اسلامی ملک اسرائیل کو ایکسپٹ نہیں کرتے ہیں لیکن سلطان قبوس نے اکٹوبر دوہزارٹارہ میں اسرائیلی وزیراعظم بینیامین نیتن یاہو کے ساتھ تلقات استوار کیے اور پھر نیتن یاہو نے امان کا دورہ بھی کیا تھا سلطان قبوس نے پاکستان کے ساتھ بھی اچھے تلقات قائم رکھے اور ہمیشہ پاکستان کی فوج کے لیے اپنے دروازے کھول کر رکھے ہیں یہ وجہ ہے کہ پاکستان کی آرمی ہو یا پاکستان کی نیوی ہو اور یہاں پھر ائر پوس حاضر اور ریٹائر پرسن امان میں اپنی خدمات انجام دیتے رہتے ہیں دوستو یاد رہ کہ دوزار ایک میں حکومت پاکستان کی جنم سے سلطان قبوس کو نشان پاکستان کا عزاز دیا گیا تھا اب بات کرتے ہیں سلطان قبوس کی ازواجی زندگی کی تو انہوں نے شادی نہیں کی تھی اور ان کا کوئی دوسرا بائی بھی نہیں تھا اور ان کا کوئی دوسرا بائی بھی نہیں تھا البتہ ان کی ایک بہن ہے سلطان قبوس طویل عرصے سے کینسر کے مرض میں مبتلا تھے اور آخر کار گیارہ جنوری بیس بیس کو اناسی سال کی عمر میں انتقال کر گئے جیسا کہ میں بتا چکا ہوں کہ انہوں نے شادی نہیں کی تھی تو ان کی وسیعت اور خاندان کی مرضی سے ان کے بعد امان کے سلطان حیتم بن طارق بن تیمور کو مقرر کیا گیا ہے آخر پر ہم ان کے لئے دعا گو ہیں اللہ تعالیٰ ان کو جواری رحمت میں جگہ تا فرمائے آمین موسیقا